ہیلو ایرون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیرے سے ہوں گے اس وقت میں ہیم درتا جو کہ انڈین کینڈین امیگریشن کنسلٹنٹ آبن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں بہت دفعہ ہماری پہلی ویڈیو میں آ چکی ہیں میں ان کے آفیس یہاں پر اس وقت وزیٹ کر رہا ہوں ادھر آیا ہوں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کینڈین انویسٹر ویزا کے بارے میں سٹارٹ اپ ویزا کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ میں ہیم درتا سے آپ کی بات ہاں ہم سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جی ہمدرتا کی جو منجر ہیں سونم جو کہ انڈیا دیلی سے دیلی سے بالانگرتے ہیں سب سے پہلے ہم سونم سے آپ کا Liaoticون کرتے ہیں سونم ا Lubaram Hi how are you hi i'm super excited and thank you so much Aseem for getting me in frame to all the viewers hello my name is sonam suri and i'm here with my team all set to make a change creating an impact for for each of our customers be its student ایم جی بھی وہ سپنا لے کر رہا ہوں گے اور میں سمجھتی ہوں آپ کے سپنے کو سو اول گئر اپ ہمارے ساتھ ہر ویلکم ان باڑ ہاں جی یہ سونم تھی تپر اندرکشن سنوں گا سونم بسیکلی ہمدتا کی منجر ہے اور جو بھی کلائنٹ ساتھ ہیں ساری جو بھی ڈیلنگ ہوتی ہے بات داتی تو سب سے پہلے سونم سے بات داتی ہے پھر سونم اگر ان کو لگتا ہے کہ سیدھا ہیم درتا کے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیم جی سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو ونس اگین جی ہم سمرے ملے تھے میں پاکستان جب جا رہا تھا اور جب میں پاکستان سے واپس آئے تو ہم ونٹر میں مل رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کیسی ہیں آپ کی فیملی کیسی ہے میں ٹھیک ہوں اسیم بہت بیمار تھی لیکن بہت اچھی ہوں مجھے پتا چلا ہم درتا جی کافی بیمار تھی بہت سارے لوگ بھی مجھ سے کوسٹنس کر رہے تھے کومنٹس آ رہے تھے تو ہم درتا تھوڑی سی بیمار تھی لیکن یہ کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ اب ان کی طبیعت بیٹر ہے تو یہ آپ سب کے لئے بھی اچھی نیوز ہے تو جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے ہم درتا امیگریشن انویسٹر ویزا کو بہت اچھے سی ڈیل کرتی ہیں انویسٹر ویزا ہو گیا سٹارٹ اپ ویزا ہو گیا بہت سارے ان کے منی کلائنٹس دیکھے ہیں جو یہاں پر انویسٹر ویزا کے تھوڑی کنیڈا آتے رہتے ہیں تو ہم درتا جی آج کل جیسے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوینٹیٹو کے انڈ آ رہے ہیں تو کینیڈا کا انویسٹر پروگرام یا بزنس ویزا یا سٹارٹ اپ ویزا کیسا چل رہا ہے کیا اس میں ڈیولیمنٹ آئی ہے نہیں بہت اچھا چل رہا ہے لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مسیوس کر رہے تھے امیگریٹ کرنے کے لئے تو اب تھوڑی سا رسٹکشنز زیادہ ہو گئی ہیں تھوڑی رسٹکشنز زیادہ ہو گئی ہیں فاملیز کو اب انوہوں نے منہ کر دیا کی چور بردر سسٹر کٹھے آ رہے تھے اب وہ نہیں آ سکتے فرینڈز آ سکتے ہیں نون ہونے چاہیے بٹ دی وانو میک شور کی آپ صرف امیگریٹ کرنے کے لئے سٹارٹ اپ لے کر نہیں آ رہے ہو آپ جینیون بزنسمن ہو ابھی تک میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں فورشنیٹلی وہ سب جینیون پیپل ہیں جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ اتنی انٹینسیو ہوتی ہے کی فنینشلز کو لے کر تو بڑی زبردست ڈسکشن ہوتی ہے اتنی زبردست کی مطلب آپ نے بالان شیٹس بنائی ہے تو کہاں پہ آپ کتنی سیلریز دے رہے ہو کس کو دے رہے ہو وانیر میں کتنا ہوگا انٹیسپیٹیڈ نیکس ٹیئر کی سیلز کتنی ہوں گی آپ کی پروفٹ اینڈ ریشو کا مارجن کیا ہوگا گروت کیسے چلے گی تین سال کی پروجیکشن دو تو یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو یہ اس کو ایک مزاق سمجھ لیتے ہیں سٹارٹ اپ ویزا ایک مزاق ہے ہم نے 25,000 ڈالر لگائے تو وہ نہیں ہے سٹارٹ اپ ویزا بہت سیریس لوگوں کے لیے جو ایکچول میں انترپرینئورز ہیں جن کے پاس پورانہ بزنس ایکسپیرینس ہے جو یہ گلاسز اتنی گہرائی سے اٹین کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی تو فیس سے فیس 25,000 ڈالر ہو جاتی ہے انکویٹرز کی 90,000 تک ابھی میری ایک میٹنگ تھی وینچر کیپیٹل والوں کے ساتھ کافی اچھی میٹنگ تھی تو وہ 90,000 ڈالرز لیتے ہیں 90,000 ڈالرز لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سپورٹ لیٹر اور کمیٹمنٹ سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں تو بہرال جب ہمیں ٹریننگ ہو جاتی ہے اور کمیٹمنٹ سرٹیفیکیٹ اور سپورٹ لیٹر ملتا ہے تو سیدھا فیر المائی نہیں ہوتا سیدھا وقت پرمیٹ کے اپلیکیشن ہی ہے حیم جی یہ تو میرا حال میں ہمیں بہت دفعہ ویڈیو بنائی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ الیجیبیلٹی کیا ہوتی ہے ایج 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 ایجوکیشن ریکوارمنٹ ملت angles ایج 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 پ پرم شکری بیٹن یکonde دیر کن activate دیر کشامل یا جی انچان خارج شرط اور مرحب بشر جو آرلے کے خاص بھی موضوع تو گرفت کے ساتھ اے گروری اور مجمو Kız کیا جاڈو باہرم تو لوگوں نے مجمو, وہ میں بشارت کر سکتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اے گروسی سٹور کچھ اے گروری اور ایک ایٹر ایٹر اپر ایڈیا ہے جس کیں کوئی کوئی کچھ فرقوم ہے، یہ بلک میرا جنگا ہے فرقوم ہے، آہے گروسی سٹور کے ساتھ اے گروسی سٹور گروری در اے گروسی شنر انترپرینیورس کے لئے اس کے اندر وہ آج ہے اس کے اندر انویسمنٹ بہت تھوڑی ہے اس کے اندر انویسمنٹ بہت تریننگ ریننگ میں بھی کوئی پیسے نہیں لگنے ان کے سیدھا ایک ڈیر لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور وہ بھی پہلے ٹوینٹی منس میں انہوں نے کرنی ہے وہ پروجرم بہت اچھا ہے لیکن ایک چلنج ہے اس پروجرم میں یہ پروجرم فیبرری ٹوینٹی ٹوینٹی فور کو بند ہونے والا ہے موسیقی کامنے کا ستجا ہے لیکن میرے ٹوینٹیologia ٹوینٹی فور آج بتو ٹوینٹی اللہ کچھا doorway اچھا soے ٹوینٹی ٹوینٹی ویرے فور prof آر لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پانچھے مایں نہیں ہے کیونکہ اس کا نا بنت ہے لہذا کیونکہ آج ہم پچت ٹا کبینؑ م itt کے بنایے اور کرنا بے جارماcیں بیوڑی جنگے و جنگے گے سر جنگے grille مرنانائی پیru ہوتے ہیں چاہیے پھر وہ بولیں گے ہاں جی آپ اب ہمیں اپنا فل بزنس پلان دے دو پھر ہم اس فل بزنس پلان کو انہیں سمیٹ کرتے ہیں پھر وہ ہمیں ایک سپورٹ لیٹر دیتے ہیں اس سپورٹ لیٹر کے بیس پہ ہم اپنے کلائنٹ کا ایکسپلوریٹری وزیٹ بک کرتے ہیں ایکسپلوریٹری وزیٹ پہ وہ یہاں آتے ہیں تو پھر ان کی کمیونٹی والوں سے میٹنگ کراتے ہیں اور وہاں ایریا ایکسپلور کراتے ہیں اور وہ دس پندر دن میں کلائنٹ چلا جاتا ہے پھر اس کی فائل سمیٹ کرتے ہیں واپس بلاتے ہیں ان کی کمپنی انکورپریٹ جاتی ہے پھر ان کا اپنی کمپنی کے لیے ایلم آئیے پروسسس ہوتا ہے سو ہم جی اس میں ایک امپورٹن کسٹن ہے مینیمم انویسٹمنٹ کیا چاہیے ہندر تھاؤزند ہندر تھاؤزند کینیڈین ڈالرز ہندر تھاؤزند کینیڈین ڈالرز اوور اپیریڈ آف ٹوینٹی مانس اس میں میری فیس سبھی انکلوڈ نہیں ہے یہ گورمنٹ کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم نے ہم سے میرے حال میں جتنی بھی باتیں سے پہلے بھی ہم نے بہت دفاع ان کو دسکس کیا ہے میرے خیال میں اب اس کے بعد ڈیریک کوسٹین یہ یایا کہ ہمیں ہم دادا سے کانٹر کروائیں سو دیفنیٹلی یہاں پر آپ کو اگر ایمیل یاد ہے تو ہم بالکل مچھے یاد ہے ایمیل کیا ہے آپ کی جی کسٹمر کسٹمر فرس ایمیل یہاں پر بھی Ozean سکرین پر بھی ہوگی نیچے ڈسکرپسن میں بھی ہوگی آپ اس ایمیل پر جائیں وہاں پر جا کے اپنی سی وی وغیرہ سارا KUCH سینڈ کریں آہ آہ آگے سونم ہوں گی نوت سونم کپور سونم سونم وہاں پر انکی جوے مینجر ہیں وہ آپ کو رسپانڈ کریں گی اور اگر ان کو لگے گا کہ آپ جو ہے ایک رائٹ کانڈیٹ ہیں تو وہ آپ کو ہم دادا سے یہاں پر میں ایک چیز پہلے کلیر کر دوں کہ ہمدتا کی اپوائنٹمنٹ فی ہوتی ہے ویڈاوڈ فی یہ بات نہیں کرتی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے ادھر بھیجا ہم سے فی چارج کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی شیز این کنیڈین ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ان کی تائم ان کا امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ سارا ٹائم چھوڑ کریں گی ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی ہم لوگ جو ریگولیٹڈ کنسلٹنٹس ہیں ہمیں ایلاوڈی نہیں ہے کسی کو ایسے ایڈوائیز دینا تو یہ ہمارے CICC کے رولز ہیں گائیڈ لائنس ہیں بائی لاؤز ہیں وہ کہتے ہیں کہ منیمم آپ نے اتنی فیستو لینی لینی ہے اور ساتھ میں آپ نے اس فیست کا بھی مطلب کانسلٹیشن کا بھی اگریمنٹ کرنا ہے تو میں ایسے فیست نہیں لیتی میں اس کا ریٹینر اگریمنٹ بھیجتی ہوں ایسے پاکستان انڈیا میں ایک کانسپٹ ہے دبائی ویرہ میں ایجنٹس فیرہ ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا فرق ہے ایجنٹس میں اور کنسلٹنٹس میں جو ریگولیٹڈ ہیں کینیڈین میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے ڈاکٹر ایک ہے حکیم تو اس کیسے ڈیفرنس لگا لے حکیم آپ کو ٹوٹکے بتائے گا ڈاکٹر کے پاس پراپر علاج ہوگا سیٹیفائیڈ ہوگا تو یہ ڈیفرنس ہے جی ایجنٹس جو انڈیا پاکستانے دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیم داتا جو ریگولیٹڈ کنسلٹنٹ ہے کینیڈا میں تو آپ ان سے راپتہ کر سکتے ہیں ایمیل آپ کے سامنے ہے آپ ان سے کانٹر کریں اور ہم آپ کو جب بھی آپ کینیڈا آئیں گے جب بھی آپ کا ہوگا تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے ہاں پر ہم جی کوئی آپ کانکلوڈ کرنا چاہیں گے کو سامپ کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کو ہاں بس میں یہی سامپ کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ بزنس امیگریشن کو مزاک نہ سمجھیں کہ سیریس ہوتی ہے اور اس کے لئے بھی الیجیبیلٹی کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے الیجیبیلٹی صرف ایک نہیں ہوتی جو آپ نے فیڈرل سکلڈ ورکر کی سی ریس ٹول دیکھ لیا اور اس پہ آپ نے اپنی الیجیبیلٹی ٹیسٹ کرنی ہے نو ہر پروگرام کی الیجیبیلٹی ہوتی ہے ہر پروگرام کی گریڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہر پروینس کی گریڈ ہوتی ہے تو ہمیں ہر جگہ کی الیجیبیلٹی گریڈ جو ہے وہ کلیر کرنی ہے اس کے بعد ہم پروگرام کے لیے پروسی شروع کرتے ہیں چلے ہم جی تینکیو سو بری مچ آپ نے اپنے اتنا کیمتی ٹائم دیا хочется اند پر بھیدیو اندکھ It was great to be here میں ہی ضرور کہہ ہم سو نمی دیکھتے ہیں تو اÜڈانی قوات رکھتے ہیں لاغ اندکہ ، 태گتروںし ٹیک کیئر اپنا خیار رکھے گا آپ سے ملتے اپنے اگلی ویڈیو میں جی اللہ حافظ